بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیکشن کے ساتھ آبی ختمت میں حاضر ہے بفلو فارمنگ کے حوالے سے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو یہ جو سیکشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرلی سائٹ پر جو بینسے کھڑی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم بفلوز کو یہاں پر ایک گروپس میں کر دیتے ہیں یہ وہ گروپ ہے جس کا دودھ کام ہے جو بلکل تھوڑا تھوڑا دودھ دے رہی ہیں اور گبنے ہیں اور یہ بندہ یہاں پر آکے ان کی ملکنگ کر جاتا ہے یہ آپ جو دودھ کی بالٹی پر ہی دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چوتھی بینسے سے مل کر رہا ہے تو ان بینسوں کو ان کے دودھ کے حساب سے ہی ان کو جو ہے وہ خوراکتی جاتی ہے کیونکہ اس وقت خراجات بہت زیادہ ہیں گروپنگ بہت ضروری ہے یاد رکھیں جب بھی فارمنگ کرنی ہو تو بغیر گروپ کے فارمنگ نہیں ہو سکتی وہ بندہ سامنے بیٹھا چوائی بھی نوڈ کر رہا ہے اب آپ کو اگلے گروپ کے طرف لے کے جاتے ہیں جو ہمارا نیکس گروپ ہے ہم انٹر ہو چکے ہیں ہماری الیٹ کلاس بفلوس جو ٹاپ کی ہیں اور ان کو بلکل ٹاپ کے پروٹوکول میں رکھا جاتا ہے ان کا دیکھ لیں ان میں سے کسی کا دودھ بھی 20 لٹر سے کام نہیں ہے اور ان کی سپیشل سیوہ کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ جو بہنس ہے یہ آپ کے سامنے 25 سے 26 لٹر دودھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا چلائیں گے اس کو در آپ کھولکش لائیے گا اور یہ جنابی علی آپ کے سامنے کوئی ایک بہنس تھی یہاں پر ایسی نہیں ہے جو 20 لٹر سے کام ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو یہاں پر کھلا چھوڑا گیا ہے اور ان کو کھلا پٹھا یاشی پروگرام کسنا ان کا دل کرتا گھالیں کوئی روک ٹھوک نہیں کوئی پوچھدہ سنیں ٹھیک ہے جی اور ان کے اوپر بندے بھی علیہ دیں جب سے یہ وہ یہ جس کی چوائی بہت چڑی ہے یہ گدرتی طور پر اس کی چوائی بہت چڑی ہے اور یہ 29 سے 30 لٹر دودھ تک یہ دودھ کر رہی ہے جناب میں آپ کو کریکٹ کر دوں 28 میں نے کہی 29-30 کی گیم میں جا رہی ہے جناب لے جناب یہ آگی اب آپ کو اندر لے جاتے ہیں جی جو باقی کھڑی ہیں یہ بھی دکھا دیں آپ کو یہ ہے جناب یہ جناب لی آپ کے سامنے یہ میں سے زیادہ تر بین سے مقابلے لڑتی رہتی ہیں اس کا پاؤنڈ آرسل دیکھیں لیمنس کی پیشنٹ آب ہے اس کو انجیکشن لگائیں اچھا ہے گاڑی سے اتر دیں چوٹ لگی ہے یہ دیکھیں جناب یہ بھی جمبر مقابلے میں گیا آپ چلتے ہیں آگے بارشے جب ہو جاتی ہیں تو فاموں کے حلال سزا تھوڑ سے مشکل ہو جاتے ہیں یہ توٹل کتنی بین سے ہیں یہاں پر ٹوٹل بیس بین سے ہیں اور ان بیس بینسوں کا آپ کا دو جو ہے تقریباً دو سس چالیس کی اوپر ہو جاتا ہے یہ چیڑی ہے سوری ہم نے غلطی کرتی جناب وہ جو انہتیس تیس لٹر دودھ دے رہی ہے وہ یہ بینس ہے وہ جو پیشلی دکھائی ہے وہ نہیں ہے یہ ہے جی یہ لچس پر چلائیے گا ہم آپ کو جڑا کلیر کر کے رکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے اب اس قسم کی جو بینسیں ہیں ان کے ایمبریوز بننے چاہیے ٹھیک ہے جی ٹاپ کلاس کا سیمن لگنا چاہیے اب اس قسم کی بینس کو اسوا کا سیمن لگا ہو اور آگے اس کے لگے ہوں اپنا اللہ خیر کرے اس کے ایمبریوز بنے ہوں تو آپ دیکھیں کہ بریڈ کو بڑی جلدی امپروف کیا جا سکتا ہے اس کا ہیوانہ بھی دیکھیں تو بلکل گائیوں کی طرح ہے پیچھے سے وہ جو ہے نا ولوہ تک آیا ہوا ہے اور آگے پیٹ سے بھی آگے جا رہا ہے ایک پرابلم ہے اس بینس کا اس کی چوائی بہت زیارہ چیڑی ہے ملہ اس کی چوائی کرنے کے لیے بندہ کو تگڑا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ لیبر شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ پٹھے یہاں پر زمین پر پھینک دیں گے ان کے بارشیں جب ہوتی ہیں سیزنل ایفیکٹس آتے ہیں لیبر پلاس پینلس فارم پر چلتی رہتی ہے فارم بہت بڑا ہے دو سو قریب جمبر ملکنگ میں ہیں تو جس دن لیبر شارٹ ہو تو پٹھے ایسے ہی لگا دیے جاتے ہیں اثر وائز پٹھے کھلانے کا جو صحیح طریقہ ہے ان کو کتر کے توڑی میں مکس کر کے اور ونڈے کے ساتھ مکس کر کے دینا ہی اکل مندی ہے یہ جناب اچھا یہ جوٹی آگی جناب جیسے یہ وہی جوٹی ہے یہ جوٹی ٹاپ کلاس کی جوٹی اس کے بھی آپ کو بنانے چاہیے یہ جناب ایلی اس کو بچہ دیے جو ہے اس وقت یکم اکتوبر اس نے بچہ دیا ہوئے تو سات مہینے سے اوپر اس کو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور ما شاء اللہ ابھی بھی دور یہ تقریباً سولہ سترہ سولہ سترہ کر رہی ہے یہ بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں جوٹی کے لیے پہلے ابھی چار دانت ہے ابھی ابھی یہ چار دانت ہے دو مقابلے لڑ چکی ہے یکم نومبر کو مقابلہ لڑا ٹی سی پوزیشن لی پھر مارچ میں مقابلہ لڑا صرف پچاس پانچ گرام سے چوتھا نمبر تھا اس کا ٹھیک ہے جی یہ جناب اگلی طرف آجیں چلا دیں چھڑتا ہے جو سا یہ لے جی لے جناب یہ دمر بندہ ہوئے جناب یہ جی رہے کیا بات ایکسیلنٹ آنیملز اس کو چلا دیں نہیں وہ پھر لی ہے لیں جی اب آپ کو اگلے سیکشن میں لے کے جاتے ہیں یہ اگلے سیکشن ہے جی یہ وہ جنور ہے جو ڈرائی پریکننٹ ہیں اور یہ کٹل کھا رہے ہیں بسے میں کٹل کا کوئی اتنا لور نہیں ہوں کٹل ہوتا ہے کہ بتا دوں آپ کو کٹل کہتے ہیں یہ جو سرسوں کی توری ہوتی ہے اس کو کٹل کھا جاتا ہے درستہ درستہ ہاتھ پکڑی ہے سرسے دکھا رہے ہیں آپ کو میں پتا بھی دیتا ہوں کہ یہ پسند کیوں نہیں ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ رہی ہے کٹل ہے جی ایک تو یہ اس کا سائز بہت بڑا ہے دوسرا اس میں مویسٹر زیادہ ہوتا ہے تیسرا میں نے اکثر دیکھا ہے اس میں فنگس لگا میں نے اکثر دیکھا ہے اور جب بھی ہم نے گندم کی توری پر کٹل کو جب بھی ڈالا ہے دودھ کام ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میں نے اپنی ایکسپیریئنسز آپ سے شیئر کر دی ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ میں نے چیک کی ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو خیر یہ ڈرائی پریکننٹ ہے ان کو کٹل ڈالا جا رہا ہے مجبوری ہے اس وقت ٹوڑی ملنا بہت مشکل ہے اور اتنے مال کی ٹوڑی پوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو مجبوری میں ان کو کٹل ڈالا جا رہا ہے ساری ساتھ ہم نے آپ کو گائے کا سیکشن بھی ویڑڈ کروا دیتے ہیں دیکھیں جی اس وقت تو وہ باہر اگر آپ نوٹ کریں تو بارش کے اثار آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ دو سے کتنا پانی کٹھا ہوا ہے اور یہ جانورو کچھا ایریا جو ہے وہاں پہ بھی کس قدر گاند پڑا ہوا ہے ملہ پانی کی وجہ سے میں اندر جا کے دکھاتا ہوں اور آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ میں نے دو ہزار نو میں جو شیٹ بنا تھا اس کا دوبارہ سارا کام سئی کروا ہے اور دیکھیں سارا فرشمن ہے رینیو کروایا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ دیکھیں اب یہ جگہ جو ہے یہ کچھا ایریا ہے جو جانورو کھنیا جاتا لیکن بارش میں عمومی طور پر فارموں پر یہ ایریا خراب ہو جاتا ہے تو ایڈوائزیبل کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جانور نہیں چھوڑنے اس بات کو یاد رکھے گا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کے بنکر یہ دیکھیں بنکر جو ہے بلکل صاحب سترا ہے اگر آپ کی بنکر کی منیجمنٹ اچھی ہے میرے بھائی تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے یہ باہر اس سے کی جانور کو ضرورت نہیں یہ جو بنکر ہے یہ چونکہ شیڈ پرانا بنا ہوئے تو اس بنی سے لے کے اگلی بنی تک یہ پرانے زمانے کے پندرہ فٹ کے بنکر بنے ہوئے لیکن ابھی جو نئے بنکر بنایا جا رہے ہیں جو ہم وکمنٹ کرتے ہیں وہ سترہ فٹ کے رکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان بنکر میں جو ڈسٹنس ہے ساڑھے تین فٹ ہے جو ہم نیا بنکر ڈیوائز کرتے ہیں اس میں جو بنکر بنایا جا رہا ہے وہ چار فٹ کا بنایا جا رہا ہے ملنہ سترہ فٹ لمبائی اور چار فٹ چڑھائی لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا بنکر کا منیجمنٹ اچھا ہے تو آپ کے جنور کو باہر کچھے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں صفائی بھی ٹھیک ہے جانور بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو یہ ایڈیا دیکھیں یہاں پہ پانی یہ کہاں سے آیا ہے یہ بارز کا پانی ہے اب یہ بارز کا پانی لکی لی یہاں پر بچت کسی طریقے سے ہو گئی لیکن یہاں پر یہ آپ دیکھنے پرلی سائٹ پر شت کی اکسٹینشن ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا کہ ہم جب بھی شت بناتے ہیں یہ پرانے دمانے کا شت بنا ہوا ہے تو اس میں یہ پرابلم آپ کو دیکھنے کو آتے ہیں تو یہ اکسٹینشن ہے یہ شت کی کروانی بہت ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو الٹی میٹلی یہ بارز کا پانی آپ کے بنکت خراب کرتا ہے یہ بندہ صفائی کر گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی پچھلے اسے میں صفائی کے بعد اس نے ریج بھی پوری کر دی ہے اور اس حصے میں ابھی اس نے صفائی جو کر دی ہے پانی نکال دی ہے لیکن ابھی ریج اس میں ڈالی ابھی باقی ہے تو باقی کا پاسارہ کا ایڈیا جو ہے پروپرلی منیج کیا جا چکا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا اپنا ذاتی پرسنل اوبزرویشن ہے کہ جامور کبھی بھی گائیاں سپیشلی وہ گندے جگہ پہ آکے نہیں بیٹھیں اگر کوئی بیٹھے گا تو ان بنکرز میں آکے بیٹھ جائے گا کوئی بہت ہی مجبور ہوگی کافی دیر سے کھڑی رہ گئی وہ ہی صرف یہاں پہ آکے بیٹھے گی ادر وائز کوئی جامور یہاں پہ آکے نہیں بیٹھے گا یہ ان کی خوبصورتی ہے تو یہ وہ فارم ہے جی جہاں پہ ٹاپ کلاس کی آپ کو یہ جو سامنے گائے کھڑی ہے جس کے سینگ دونوں طرف باہر ہیں اب دیکھنے میں یہ بلکل پیور لگتی ہے لیکن یہ میرے ہاتھ کی بنائی بھی بریڈ ہے اور اس کی مدر تھی دو سو تیس نمبر اس کا نمبر ہے فائیو ڈبل ڈو تھری اور مدر جو کراس کی تھی آگے ٹیکہ رکھا تو یہ آگئی اب اس کا چوتھاس ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ جو ہے تھرٹی تھرٹی فائیو لٹر دونے کی کپیسٹی رکھتی ہے اس کراس میں چند ایک گلڈ کیلبر کے جامور یہاں پہ موجود ہیں لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس فارمنگ سیٹک نے بھی جو ہے اپنے جو اینیملز جو کراس کے ہیں چند رکھنی ہیں باقی سیل کرتی ہیں یہ رہو 387 بیٹھی ہے سامنے یہ بھی کراس کا جامور ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا ساتھ کہ میں اس فارم کے ہر جامور کو انڈویجولی جانتا ہوں اس لیے مجھے دیکھ کے اندادہ ہو جاتا ہے کہ کون سا جامور کون سا ہے ادر وائز کو نیا بندہ آیا تو شاید وہ یہ دیکھ کے فیصلہ نہ کر پائے تو یہ بھی پیورلی کراس کا جامور ہے اور اس کو بھی رکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جامور بھی جیسے تھرٹی پلس دودھ کر جاتا ہے تو جیسے مہنگائی بڑھتی جاری ہے اب تیس پلس جامور ہی گزارا کرتے ہیں اس سے نیچے آپ کو فارمی کی صحیح سمجھ نہیں آتی ایک جامور آپ اور دکھاتے ہیں یہ جامور جو ہے یہ بھی کراس کا ہے اور اس کو فارم پر رکھا گیا ہے میری پسندیدہ گائے ہے گیارہ چھتیس اس کا نمبر ہے یہ اس وقت اللہ تڑا پلا کرے ستمہ کا سوہ اس گھنیدہ آجے اور دیکھیں ابھی بھی آپ کو یہ اس کی جوانی دیکھیں اس کی شکل دیکھیں یہ ہی لگتا ہے جیسے تیسرے کے سوہ میں ہے تو کراس کی جامور کی یہ خوبصورتی تو ہے کہ یہ گینہ جی لمبا دیر چلتے ہیں رب صاحب پچھلے پاؤں سے ہلکا تھا پاؤں دوباری ہے ٹھیک ہے جی سلائٹلی لیم ہے اس کو بھی پکڑ لیں بعد میں لیٹ ہو گئی تو مشکل ہو جائے گا تو یہ بھی جو ہے تھرٹی پلس کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہی ہے جو سے کراس کے جامور آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گرمی بڑی اچھے سے بیر کر لیتے ہیں یہ ایک اور کراس کا جامور یہ چیک کریں اب آپ مجھے بتائیں کہاں سے آپ کو یہ کراس کا لگتا ہے یہ دیکھیں اکتیس ٹیس دی اکتیس ٹیس دی نمبر ہے اس کی جو ماں تھی اس نے ملک کمپیٹیشن میں دو ہزار سولہ میز رہی ہی انسی فیصلہ باد میں فورٹی فور پوائنٹ سکس لٹر دودھ دے کے ٹیسرا نمبر لیا تھا آگے یہ اس کی ڈاؤٹر ہے تو تقریباً پیورٹی میں آ چکی ہے ٹھیک ہے نہیں اچھا جامور ہے اچھا پیس ہے اچھا دودھ کرنے والا جامور ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے گرمی نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ بھی جو دو جامور ہیں یہ کراس کے گھڑے ہیں یہ ہمارے فارم کے چند پیسز جو باقی بچے ہیں باقی تو ڈسپوز آف کر دیئے گئے ہیں یہ بھی کراس کی ہے اور جو سامنے گھڑی ہے یہ بھی کراس کی ہے یہ جامور جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن 25 لٹر دودھ دے رہتے ہیں اسی لیے ان کو ابھی تک فارم پہ جو ہے رکھا گیا ہے ابھی یہ پریگنٹ ہے اور یہ بھی دیکھیں جنا